اسلام علیکم میں ہوں کمال رفان ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل امید ہے کہ آپ سب دلو خیریہ سے ہوں گے تو آج میں اپنی بہن کے گھرائی میں ہوں اور یہ دیکھیں میرا پاکستا سبھانجا تو آج ساری رٹین آج کے دن کی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو چلیے ولوگ کو شروع کرتے ہیں تو یہ ہے میرا پیارا سبھانجا اور یہ ابھی سکول سے آئے تو اب یہ جا رہا ہے شاور لینے اور اس کو تیار کریں گے ہم لوگ پیارا سا پیج ہے ہم زلگ ویڈیو بناتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر ہمیں ٹویشن پر چھوڑنے جائیں گے تو یہ جناب تیار ہو کے بیٹھے ہیں اور اب ہم ان کو جائیں گے ٹویشن چھوڑنے بات سننا اپنا نام تو بتا دو کیا نام ہے زید زید تو ادھر تو دیکھو چلے ٹویشن چلو تیار ہو اٹھو چلیے تو اس کو بھم لے کے جارے ہیں ٹویشن چھوڑنے پھر وہاں سے ہم لوگ جائیں گے تھوڑی سی گروسری کرنے زید تمہارا ٹویشن جانے کو دل چاہ رہا ہے پڑھنے کو دل نہیں چاہتا پڑھنے کو دل نہیں چاہتا اس کو ہم نے ٹویشن چھوڑ دیا ہے اور اب ہم جا رہے ہیں تھوڑی سی گروسری کرنے جو رات کو کھانا پکانا ہے اس میں کی وہ چیزیں لینے کے لیے اور جو ہے مارکٹ وغیرہ میں کچھ دیکھنے کی کچھ لینے کے لیے شریع چلتے ہیں یہاں کچھ بھی پسند نہیں آیا اب ہم جا رہے ہیں دوسری دکان پر دوسری شوپنگ تو مجھے لینے گھر کے لیے پانی کی بوتلیں ہیں وہ میں یہاں پہ دیکھنے آئی ہوں پانی کی بوتلیں اور گلاس تو فیلال مجھے کچھ پسند نہیں آرہا لیکن دیکھتے ہیں یہاں پہ کچھ مل جائے اچھا تو بھئی اس شوپنگ بھی مجھے کچھ پسند نہیں آرہا اب ہم ادھر آئے ہیں یہاں پہ دیکھتے ہیں کیا پتہ یہاں پہ کچھ اچھا مل جائے اچھا بھئی تو بہت مشکلوں کے بعد آخر کار مجھے بوٹل سے مل گئی ہیں لیکن گلاس نہیں ملے اب ہم یہاں سے لیں گے چپس فرائز لیں گے اب ہم اور یہاں ساتھ نگٹس بھی رکھے میں نہیں میں نگٹس نہیں لوں گا اور ادھر رکھے میں ہیں چھوٹے سمجھ سے کیا پکو گی بہن کو کیا کھلاؤ گی رات کو بہن کو کھلا کر کھلا نہیں اس نے بہت تھکا ہے اس کے سمان ختم نہیں ہو رہے اور اس نے لبیتاک مجھے نہیں بتایا کہ یہ اپنی بہن کو کھلاائی گی کیا پتہ ہی نہیں رہی ہے اتنی دنو بعد اس کی بہن آئی ہے لیکن یہ پتہ نہیں رہی کہ یہ مجھے کیا کھلائی گی آج ایک کے بعد ایک دکان پر جا رہی ہے لیکن بتانے رہی کیا بنا کے کھلائی گے اپنی بہن کو تھکا دیا اس نے مجھے بھائی اس نے نا مجھے چلا چلا کے تھکا دیا بہت زیادہ ہی ہے میں نے جھاڑو لیا جل کر رہی ہے اسی جھاڑو سے اس کو ماروں میں جا کے تھکتا ہی بہت آخر کار ہم گھر آ گئے اور جو ہے میری بہن آج مجھے بہت تھکا ہے جو ہے میری بہت ہی زیادہ دوس کر رہے ہیں تو اب جو ہے شام کا ٹائم ہو رہا ہے تو اب یہ کچھ سنیکس وغیرہ بنانے جاری ہے کچھل میں چلیے ہم بھی چلتے ہیں کہ کیا بناتی ہے یہ اچھا جی تو میں آگئی ہوں اس کے کچھل میں اور یہ یہاں پہ کر رہی ہے تھوڑا بہت کام اور بنا رہی ہے سپیگٹی بنا رہی ہے شام کا ٹائم میں تو اس کو ظاہر ہے تھوڑی بہت خوب لگ رہی ہے سب بھی کو تو یہ بنا رہی ہے تو چلیے ہی ساتھ ساتھ ایسی بھی بھی شیئر کرتے ہیں ہم کہ یہ کس طرح بناتی ہے ویسے تو میں نے ہی اپنی بہنوں کو سب کچھ بنانا سکھا ہے تو اب جو ہے لیکھنے کے کیسا بناتی ہے یہ یہ اپنے پانی رکھ دیا ہے بوائل کرنے کے لیے اس میں ڈال رہی ہے گھی گھی ڈالتی ہے بوائل نہیں ڈالتی تو کچھ بھی ڈال سکتے ہیں ہاں بھی کچھ بھی ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ اس نے گھی ڈال ہے اور نمک نہیں ڈال ہوگی اچھا پھر ہاں دیکھیں گھی کیسا تیار ہوگی پانی جو ہے بوائل ہوگی ہے اب یہ اس میں ڈال رہی ہے سپیکٹیٹیب تو یہاں پہ جو ہے سپیکٹیٹیب وائل ہو رہی ہے اچھا جی تو یہ ڈال رہی ہے اس میں ڈال رہی ہے اس میں ڈال اب اور اب اس میں گئی ہے یہ پیاس کتنا پکا ہوگی اس کو پیاس کو پیاس کو بس نرم کرنا ہے زیادہ گورڈن براؤن اس طرح کا کچھ نہیں کرنا بس نرم کرنا ہے پیاس کو اچھا جی تو پیاز نرم ہو گئی ہے اب اس میں ڈال رہی ہے ٹومیٹو پیسٹ ٹومیٹو پیسٹ جال کے اس کو اچھی طرح فرائی کریں گے تو پیسٹ یہاں پہ پک رہا ہے اچھی طرح اس کے اندر ہم ڈالیں گے مسالے اس میں جائے گا نمک بلیک پیپر سویا سوس وینیگر چلی سوس اور اس میں چلے جائیں گے چلی فلیکس اور اس میں جائے گا یہ چکن کیوپس یہ اپشن ہے اگر ڈالنا چاہیں تو ڈال لیں ہمارے پاس رکھا باتا تھا تو ہم نے ڈال دیا ہے آپ کی مرضی ہے آپ میں ڈالنے ڈالیں نہیں ڈالنا نہ ڈالیں اور ان سب کو اچھی طرح کر لیں گے مکس اچھا جی تو یہاں پہ یہ پیسٹ اچھتنا پک جیا ہے اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اس پیٹی یہ اس میں چلے گی اس پیٹی اس پیٹی ڈال کے اس کو اچھتنا ہم کر لیں گے مکس اچھا جی تو یہ اس کو مکس کر رہی ہے اب اور جی اس پیٹی ہماری مکس ہو گئی ہے اچھی طرح اس کو تھوڑا دو منٹ مزید پکائیں گے تیز آنچ پر پھر اس کو کریں گے ڈش آؤٹ اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں ہاں جی تو یہ ہے اس کے فائنل لک اور یہ تو دیکھنے میں بڑی مزیدار لگ رہی ہے لیکن ابھی میں کھا کے بتاؤں گی کہ اس نے یہ کیسی بنائی ہے اور ساتھ جو ہم نے فرائز لیتے وہ رکھے ہوئے ہیں اب یہ دونے چیزیں ہم کھائیں گے چلیے جی دو چکے بتاتے ہیں کیسی بنی ہے چلیے جی تو بہت مزید کی بنی ہے صحیح بات ہے میں شکل بیسی بنا رہی تھی لیکن واقعی میں اسپیکٹی بہت مزید کی بنی ہے تو اب ہم یہ کھاتے ہیں اور جو ہے ملتے ہیں یہ کھانے کے بعد ملتے ہیں جب یہ جو ہے ملتے ہیں جب یہ جو ہے ملتے ہیں اسپیکٹی کھا کے واقعی بڑا مزا ہے بہت ہی مزیدار اسپیکٹی بنائی تھی وہ میں نے ویسی مزاقوں بنایا تھا اب جو ہے کرتے ہیں زیج کے آنے کا انتظار یوں کہ اب وہ ٹویشن سے آنے والا ہے تو اب ہم اس کے انتظار کر رہے ہیں اور جو ہے پھر اب یہ بنایے گی رات کا کھانا اور رات کے کھانے میں یہ بنا رہی ہے چائنیز رائس تو وہ بھی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ یہ کس طریقے سے بناتی ہے تو تھوڑا سا ریسٹ کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے پھر ملتے ہیں جب یہ جو ہے کیچن میں جائے گی تو پھر ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے جائیں گے تو بھئی یہاں پہ آ گیا ہے زیج کیچن سے پڑھ کر اچھا جی بتاؤ پڑھ کر آئے ہو یا پڑھا کر آئے ہو پڑھ کے آئے ہو چلیے تو اب ہو رہی ہے ڈیلر کی تیاری اور یہاں پہ کٹ رہی ہے رائس کے لئے تو کتنے پیارے لگ رہی کلر جس میں اب بنے گا کھانا اور جو ہے پھر ہم چاہیں گے کچھن میں چلیے جی تو ہم پھر سے آ گئے ہیں کچھن میں اور ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب پہلے اس میں جائے گا آئیل تو آئیل یہاں پہ گرم ہو گیا اس میں ڈالیں گے ہم بولنس چکن تو چکن کو یہاں پہ فرائی کریں گے چکن یہاں پہ فرائی ہو رہی ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے پیسٹ اور اس کے ساتھ اس پہ ہم فرائی کر لیں گے تو چکن یہاں پہ فرائی ہو گیا اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے ورشی ٹی بلز ملی ہے شنگلہ مرچ گاجر اور بن گو بی اس کو بھی ڈال کے اچھی طرح فرائی کر لیں گے ملک 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 مل چکن کیوپز اب ان سب چیزوں کو ڈال کے چھترہ فرائی کر لیں گے چلیں تو یہاں پہ سبزیاں فرائی ہو گئی ہیں اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے چاول اور وہ ہم ڈالیں گے تھوڑی دیرے میں کیونکہ ابھی جو ہے ہمارے جو میاں ہیں ان کے آنے میں ٹائم ہے تو وہ ہم ڈالیں گے بعد میں تو چلیں ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد اچھا بھئی تو جو ہے اب میاں صاحب کے آنے کا ٹائم ہو گیا ہے تو جو ہے ہم تھوڑا سا بھولیا ٹھیک کر لیں تھوڑا سا سلکی پورڈر لگا لیں ہم تاکہ میاں کو تھوڑے سے اچھے لگیں اچھا بھی تو ہم نے لگا لی ہے لپسٹک پاوڈر ویسے بھی کوئی خاص فرف تو پڑھانی شکل میں ویسے ہی لگا لی ہے شکل تو ابھی میں اور یہاں پہ زائد صاحب جو ہیں وہ اپنا لگے میں ہیں لکھنے میں کیا لکھ رہے ہو کیا لکھ رہے ہو کس کا نام لکھ رہے ہو اپنے اور اپنے دھنے کو اچھا دیکھو شابش در دیکھو بڑے خالو راستے میں ہے نہیں آنا نہیں رک جاؤں یا گھر چلے جاؤں رک جے ہیں تو بڑے خالو تو مجھے لینے آ رہے ہیں مجھے کیا رابطش نہیں کر ہو اچھا تو بیٹ کا بلکل دل نہیں چاہ رہا کہ میں گھر جاؤں تو بار بار کہہ رہا کہ رکھ جائیں چلیے جی تو ہم پھر سے ایک بار کچھن میں آگئے ہیں اور اب جو ہے ان سبزیوں کے اندر چامل ڈالیں اور اس کے اندر پانی ڈال کے اور اس کو جو ہے ہم چولے پر لکھ کے اس کو خوش کریں گے اور پھر اس کو لگا دیں گے دم اچھا جی تو یہاں پہ پانی خوش ہو جکا ہے چاملوں میں سے اور اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے انڈے اور اس کو لگائیں گے دم تو یہاں پہ یہ جو ہے میری سسٹر ڈال رہی ہے اس کے اندر انڈے اور اس کے اندر ڈال دیں گے تھوڑی سی گرین آنین تاکہ اس کی خوبصورتی مزید بڑھ جائے اور اب ہم اس کے لگا دیں گے دم تو پھر ملتے ہیں اس کی جب ہم دکھائیں گے فائنل لک تو تب ملتے ہیں پھر جی تو یہاں پہ جو ہے چینیز ریس تیار ہیں اور یہ ہے اس کی فائنل لک تو یہ دیکھنے میں ہی بہت ڈالیشیس لگ رہے ہیں اب جو ہے ہمارے میاں صاحبی آ گئے ہیں اور بس اب کھانا لگ رہے تو اب ہم کھائیں گے کھانا جی تو اب جو ہے کھانا لگ رہے اور اب ہم کھائیں گے کھانا اور جو ہے پہ ہم جائیں گے گھر چونکہ رات بھی کافی ہو گئی ہے تو بلوگ کو بھی ہم ہی پہ اینڈ کرتے ہیں اور جو ہے ہمارے ساتھ لیئے گا کمٹ کر کے پڑھائے گا آپ کو کیسے لگا آج کا بلوگ ہمارا تو مجھ سے ہیں اگلے ویڈیو میں اگلی ریسیپی میں اگلے بلوگ میں تو اپنا بہت خیال رکھیئے گا اللہ حافظ